سانگلہ ہل تھانا صدر سانگلہ ہل پولیس کی بڑی کاروائے زلہ فیصل آباد کے پولیس کانسٹیبل مجاہد کو زخمی کرنے والے تینوں ملزمان پولیس وقابلے میں ہلاک تھانا صدر سانگلہ ہل پولیس کی بڑی کاروائے زلہ فیصل آباد کے پولیس کانسٹیبل مجاہد کو زخمی کرنے والے تین ملزمان ہلاک گزشتہ دنوں ملزمان نے تھانا صحیح والا کی کانسٹیبل کو دورانے ناکہ ڈیوٹی فائر مار کر زخمی کیا اور فرار ہو گئے تھے تھانہ سہیہ والا کی پولیس ملزمان کی تلاش میں تھانہ صدر سانگلہ ہل پہنچی تھی ملزمان نے علاقہ تھانہ صدر سانگلہ ہل میں دربار بابا مالن شاہ سے ملحقہ ایک ویران کمرے میں پناہ لی ہوئی تھی پولیس ٹیموں نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ریٹ کیا تو ملزمان حصیدی فائرنگ شروع کر دی حق حفاظت خود اکیاری میں پولیس کی جواب فائرنگ فائرنگ کا سلسلہ آدھا گھنٹا جاری رہا ملزمان کی طرف سے آٹومیٹک اسلے کا شدید اندھادوں نے استعمال کیا گیا وقوے کی اطلاع ملتے ہیں پولیس افسران ہمراہ الیٹنم ٹیمز اور دیگر نفری موقع پر پہنچے فائرنگ کے نتیجے میں تین ملزمان ہلاک اور تین فرار ہو گئے ہلاک ہونے والے ملزمان کی شناکت شہباز رفنیلا نوید اور وسیم کے ناموں سے ہوئی ہے ملزمان کا تعلق زلہ فیصلباد سے ہے جو بین الازلہ خطرناک ڈاکو تھے ملزمان زلہ ننکانہ اور فیصلباد سمیت پنجاب کے دیگر اصلاع میں ڈاکیتی اور رابری کے وارداتیں کرتے تھے ہلاک ملزمان کے گفضے سے ڈاکیتی میں چھینہ ہوا موٹسائیکل اسلہ و چلیدہ خول بھی برامت فرار ہونے والے ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیم میں تشکیل کاروائی کا غص ہلاک ہونے والے ملزم کی ناشیہ ہاسپیٹل منتقیل مزید کاروائی جاری ہے